اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور سب پھیر کریتا ہے میرا نام ہے حافظ محمد جمل افضل دندل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دوستوں آج ہمارے زندگی کا بہت یادگار دن ہے بہت خوشی کا دن ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے تو میرے خیال سے اس کی خوش قسمتی اسی میں ہوتی ہے دو چار چیزیں میرے خیال سے ہیں کہ جب سب سے خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدائن کے ساتھ رہتے ہوں ان کے ساتھ کھاتے ہوں ان کے ساتھ شام کو بیٹھتے ہوں تو میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزاز بکشا ہوا ہے کہ میرا کروبار بھی ادھر ہے کام بھی ادھر ہے اور شام کو میں اپنے والدائن کے پاس آ جاتا ہوں بی بی بچوں کے پاس آ جاتا ہوں تو جب سب کچھ انسان کے پاس آ جاتا ہے تو بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں انسان جب سوچتا ہے جب اللہ پاک اس کو نوازتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو گھر کا ہوتا ہے جو ہمارے پاس الحمدللہ پہلے سے موجود تھا اور پھر انسان کا ہوتا ہے کہ انسان گاڑی لے تو وہ بھی اللہ پاک نے دے دی پھر اولاد کی ہوتی ہے جب شادی اگرہ ہو جاتی ہے تو اللہ پاک نے اس سے بھی نواز ہے تو سب سے بڑی جو ہماری achievement جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے جب آپ آپ کو اللہ پاک اپنے در پر بلاتا ہے اپنے پاس بلاتا ہے اپنے روزے پہ بلاتا ہے ہم مکہ اور مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو آج وہ ہماری زندگی میں دن آ گیا ہے تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے اپنے والدین سے شروع کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم اپنے ابو کو عمرے پہ بھیجنے لگی ہیں اس کے لیے آج سے پروسیس شروع کریں گے پہلے پاس بورٹ بنوائیں گے تو آج دوستوں کو میں ساری ساتھ ساتھ انفرمیشن دوں گا اور دکھاؤں گا کہ کیسے طریقہ کار ہوتا ہے اور کتنی خوشی ہوتی ہے ابو سے بھی آپ کی بات کر رہوں گا تو سب سے پہلے آج ہم پاس بورٹ بنوانے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ابو سے آپ کی بات کر رہتے ہیں کہ وہ کتنی ایکسائٹیڈ ہیں کتنی ان کو خوشی ہے جانے کے لیے جب بھی مدینہ کی یا مکہ کی بات آتی ہے تو ابو کی آنکھوں سے آنسوں نکل آتے ہیں تو ہم نے سوچا سب سے پہلے ابو کو بیجتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ امی امی سے ہم نے کہا تو امی کہتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی ہم جب میہیں بی بی اور بچے جائیں گے تو امی کہتی ہیں ہم ساتھ جائیں گے اکٹھے سب جائیں گے لیکن ابو کہتے ہیں کہ میں ابھی ہوا آتا ہوں تو یہ اگر حلال رزق جب آپ کماتے ہیں اس کی خوشی اتنی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب آپ پھر وہاں پہ روزہ رسول پہ جاتے ہیں بہت بہت خوشی کا دن ہے تو آئیے میں آپ کو ابو کے تاثرات دکھاتا ہوں کہ وہ ان کے تاثرات کیا ہیں مدینہ جانے کے لیے اور مکہ جانے کے لیے اچھا تو سیاد کی دنے جا رہے ہو کس مدرہ ستارہ جہاں جا رہے ہو کس مدرہ ستارہ جگہاں جا رہے ہو آج پہلا دن ہے ابتدا شروع میں کتنی خوشی ہے مدینہ جہان واسطہ مدینہ مل گیا سب خوش آگے میرا مدینہ قریب آگیا ہے میری کسمت کا ستارہ میرے قریب آگیا ہے میرے مدینہ ہے تو میرے قریب آگیا ہے ماشاء اللہ ماشاءاللہ یعنی بڑی خوشی ہے دوارا، مشاءاللہ، کتن دی خواہش ہے دواری مدینہ جان دی کبھی اللہ پاک خیر رکھے تھے جسے پاسپورٹ وغیرہ بن گیا پھر انشاءاللہ جلدی اینہ دنہ میں چھے سارا پروسیس ہو سی جلدی انشاءاللہ تو سی توانی خواہش جڑی ہو پوری ہوگی اللہ پاک انشاءاللہ اینہ دنہ میں چھے توانی ائرپورٹ تو اللہ پاک توانی لے کے جاتے ہیں یعنی بڑی خوشی ہے توانی اللہ پاک سب رہے لے جانے پالوں نا ہمارے میں لے جانے ہمارے میں لے جانے بڑا پیار دوں نا انشاءاللہ توڑ لب لیا گی اچھا چلو اللہ پاک خیر کرے او چلی گے لے ٹھے لے ٹھے لے ٹھے مدھے پڑے 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 میرے پڑےactی ہوئے پڑے 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 ٹھے موسیقی 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 کروں گا اور کیسے وہ کیفیت ہوگی تو آپ نے اس میں سنا ناد کا ایک شیر بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کی زبان تھر تھرا رہی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا جذبات میں کیا بات کروں تو بہت بہت زیادہ عجیب سی فیلنگ تھی تو میں خود بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میرے ابو اتنے خوش ہیں اور میرے خیال سے اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی جو میں دیکھ رہا ہوں تو ابو کی ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو نیکی کا کوئی کام ملے تو اس پر سوچنا نہیں چاہیے وہ موقع ملے تو وہ کر لینا چاہیے تو اللہ پاک نے تفیق دی تو بہت بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر خیر و حفیت سے اور بخوبی سر انجام پائے اور وہ رضا رسول اور کعبہ پاک سے ہو کے ہمارے پاس آئے انشاءاللہ تو پھر ہم سارے مناظر راستے میں بھی آپ کو دکھائیں گے جب ان کو چھوڑنے جائیں گے جب ان کا ویزا بغیرہ لگے گا تو واپسی پہ بھی تو ہمارے ساتھ رہیے گا فیلال اتنے ہی اپنے دوست حافظ محمد جمع اللہ فضل کو یاد رکھئے گا انشاءاللہ میں نیکس بھی بتاؤں گا کہ کیسی کیفیت ہے ابو کی جب واپس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ سے دوست شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ